گوڑ برننگ کخصہ چھے میں بھو بج کے بعد میں مٹنے دن کیا تھا اور بھو بج میں دیکھا کہ چار یا چار سے عدیق بجاؤں سے اگر گری بھی کوئی بند نہ کرتی ہے اس کو بھو بج کہا اور بجاؤں کی سنکھا کی آدار پر بھو بج اس کے پرکار پر دیکھے اب جیسے جیسے بجاؤں کی سنکھا بڑھے گی اس کے پرکار پر دیکھا آج اگر بات کریں گے 3 ایسے آکار اب تک پہنچہ سنکھا کی بارے میں مٹنے دیکھا تھا اور بھو بنا کچھوں کی جانتی کے اندر دو پرکار دیکھتے ہیں ایک تو سنکھا کیا اور ایک دو سنکھا کیا اپنے جو بھڑی دیکھتے ہیں اس کے دو پرکار دیکھتے ہیں ایک تو سنکھا کیا اور ایک دوس آکرتیاں دو پرکار کی آکرتیاں اور انہی دو پرکار کی آکرتیاں سے پوری گھڑی چلتی ہے تو اس دو پرکار کی آکرتیاں کے اندار کون کون سے آکرتیاں سمتن آکرتیاں کون کون سے آکرتیاں دوس آکرتیاں آپ میری بات کو دیانچہ سنا اور پکڑنا کتری دیمیا آکرتیوں کی استطیق کیا ہے سمتل آکرتیوں کے اندر وہ آکرتیاں آتی ہیں جس کے اندر کوئی بستو نہیں ڈالی جا سکتی وہ بھی نکل سمتل ہوتی ہے جیسے ایک کاکج کا پیج لے لوں میں کوئی سمتل آکرتی ہے کچھ پیج کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا ہے اس کو نبیڑ سکتے ہو آپ تو آپ گتے ہی درکام بینے لیا اس کو وہ ٹھوش آکرتی ہے آپ کی جو کھیت کے اندر جو آپ کی آریاں بناتے ہیں وہ کیا ہے وہ سمتل آکرتی ہے آپ کا اسکیل آتا ہے اسکیل ایک سمتل آکرتی ہے آپ کا چاندہ آتا ہے چاندہ ایک سمتل آکرتی ہے تو اس پرکار سے سمتل آکرتی ہے وہ آکرتی ہے ہوتی ہے جس کو کوئی درب نہیں ڈالا جا سکتا ہے کوئی بستو نہیں ڈالی جا سکتی ہے وہ بلکل اپنے آکار میں سمتل رہتی ہے وہ سمتل آکرتی ہے تو سمتل آکرتی ہے کیا کیا آتا ہے وہ بھی دیکھئے اس کے اندر تربو جاتا ہے آئر آتا ہے چترکرج آتا ہے ورد آتا ہے یہ بھی سمتل آکرتی ہے تو اس پرکار کی جو آکرتیاں ہوتی ہے یہ آکرتیاں آتی سمتل آکرتیاں پیلاتی ہے یہ کوئی استان نہیں گیرتی ہے اوالا اور ٹھوس آکرتیاں ہیں اسی ٹھوس آکرتیاں کے اندر جوکستان گیرتی ہے جیسے آپ کا کمرہ ہے یہ کمرہ ٹھوس آکرتیاں کی سرے نہیں گیاتا ہے یاد کہ آپ کی جیب دے رکھی ہیں یا پوکیٹ دے رکھی ہیں یہ بھی ٹھوس آکرتیاں آپ کے بسکٹ کے جو کارٹن آتے ہیں وہ بھی ٹھوس آکرتی ہے بسکٹ کا پینکٹ آتا ہے وہ بھی ٹھوس آکرتی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ نے کچھ درب ڈالا جا سکتا ہے کچھ بستویاں ڈالی جا سکتی ہے یہاں تک یہ پین ہے یہ پین بھی ایک ٹھوس آکرتی ہے تو اگر اس پرکار کی آکرتیاں جس کے اندر کوئی بستو ڈالی جا سکتی ہے یا اس کے اندر کوئی پانی ڈالا جا سکتا ہے کوئی مٹی یا مٹکے روشن تیل پیٹرول ڈیجل دودھ پانی اس پرکار کی جو بستوی ڈالی جا سکتی ہے چاہے وہ ٹھوس آکرتی ہو چاہے وہ ترل پدھارت ہو چاہے کوئی بستوی ہو چھوٹ چھوٹی بستوی آپ ماتچس کا ڈبا دیکھیں ہوں گے آپ نے ماتچس کا جو بوکس آتا ہے بڑا پیک آتا ہے اس میں دیکھیں ہوں گے ماتچس کس پرکار کی آگرتی ہوتی ہے اور وہ جب پیکٹ آتا ہے وہ کس پرکار کی آگرتی کا ہوتا ہے تو وہ پیکٹ کا جو عصہ ہے اس پر آگور کرے اس کے اندر ماتچس ہی بھری ہے اس کا مطلب اس میں ماتچس یہ ڈالی جا سکتی ہے تو وہ ٹھوس آکرتی کر لاتی ہے وہ ٹھوس آکرتی کر لاتی ہے تو ٹھوس آکرتی ہیں بیاسکتیاں جو اسٹان گیڑتی ہے آہ ایتر گیڑتی ہے آہ ایتر گیڑتی ہے وہ ٹھوس آکرتی کر لاتی ہے اب ٹھوس آکرتی میں کیا کیا آتا ہے وہ یہ وہاں جیسے آپ کا گیڑ آتا ہے گیڑ کے طرح ہوا بری ہوتی ہے تب ہی وہ اچھلتی ہے فٹور ہوتی ہے گولہ ہوتا ہے تو یہ گیڑ کسی ہے گولہ ہے یہ گیڑ کسی کیا ہے گولہ اسی پرکار آپ نے کمرہ لے دوں گا یہ کمرہ کو اس پرکار کی آکرتی کا ہے گلاہ ہو بات جس کا پیک آتا ہے وہ کیسا ہے گل ہے تو میں آکرتی کے نام لکھ رہا ہوں ان آکرتیوں کو ٹھوس آکرتی کا لے گا اور جو آکرتیاں ٹھوس آکرتیاں ہوتی ہیں انہی ٹھوس آکرتیوں کو ٹھوس آکرتیوں کو ٹھوس آکرتی کا لاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹھوس آکرتی ہے ٹھوس آکرتی ہے ٹھوس آکرتیاں کونسی آکرتیاں ہوتی ہیں وہ آکرتیاں جو ٹھوس آکرتی کی سرینی میں آتی ہو وہ ٹھوس آکرتیاں آکرتیاں کہلاتی ہیں ٹھوس آکرتیاں 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 کھیتوں کے اندر یہ پائی باتیں اب یہ ٹنکی کے پائی پائی باتیں یہ کیا ہے یہ یہ بیلنیت ہوئے آجا سنکو سنکو کا سب سے بڑیا ہوگا ہے آپ نے آئیس کریم کا کون دیکھا ہوگا آئیس کریم کا کون اس مقام سے آگا یہ آئیس کریم کا کون ہے یہ کیا ہے یہ سنکو نرما آ کرتی ہے آپ نے پہلے کے جبانے میں پیٹرول لیجر دانے کے لئے کوپی کام میں لی جاتے ہیں کوپی یہ کیا ہے یہ وہ بھی ایک برکار کا سنکو نرما آ کرتی ہے وہ بھی سنکو نرما مہندی کا کون دیکھا ہوگا آپ نے مہندی کا کون یہ بھی کیا ہے یہ یہ بھی سنکو ہے تو سنکو یہ بھی ایک تری بیویا آکار ہے تو انہی تری بیویا آکاروں کی حساب سے یہ جب توس آ کرتیاں ہیں وہ بنتی ہے یہ ساری ساری توس آ کرتیاں بنتی ہے اچھا پھر بعد ہوتی ہے گھن کی گھن کا سب سے بڑیا ہوگا آپ نے پاسہ دیکھا ہوگا پاسہ جس میں چھپ لگاتے چھپ رسٹ آتے پاسہ دیکھا ہوگا اس پاسے کی پاسہ نہیں ہوتا ہے وہ گھنہ کا آ کرتی ہوگا وہ کیا ہوگی ہے گھنہ کا آ کرتی ہے بیلن کی جہاں تک بات ہے جیسے آپ نے یہ چوک دیکھ رہے ہوگی یہ چوک کیا ہے یہ یہ پورا بیلن کی یہ چوک کیا ہے بیلن آکار آ کرتی ہے تو اس پرکار سے جو آ کرتیاں کہلاتی ہیں جو آ کرتیاں توس آ کروں کی سیڑن کے در آتی ہیں تو جو بھی توس آ کرتیاں ہوتی ہیں تو انہیں کو 3 بی بی آ کر کہاں جاتا ہے تو جیسے آپ کا گین ہوا آئس کریم کا کون ہوا ایک کین ہوا دوپ ڈالنے والے جو بڑے بڑے کین آتے ہیں ڈیری فارم پر آپ دیکھنا کبھی وہ کین آتے ہیں جس پر دوپ ڈالتے ہو جس پر 30-45 نٹر تک دوپ آتا ہے اس کے اندر وہ کیا ہے وہ بھی ایک بیلنہ کار آ کرتی ہے آپ کا سندوق ہے بھوکس ہے پاسا ہے اور سب سے بڑے بڑی اوڈاں کا آکتا تھا یہ مندیروں کے اندر جس کو بولتے نہیں گدھوم وہ گدھوم بھوکس ہے جس پر سرچنہ آتی ہے کتنی آ کرتی آتی ہے اندر جہاں بھی دیکھا سب سے بڑی اوڈاں نہ ہو تو آج پاس کے مندیروں کے اندر جس پر سرچنہ آتی ہے گدھوم بھولتے ہیں اس کو گدھوم بھولتے ہیں وہ بھی کیا ہے تری بی بھی آکار ہے تری بی بھی آکار کہناتا ہے کل اپنا دین کریں گے کہ یہ دوس آکارتیوں کے اندر یا تری بھی آکارتیوں میں یہ جتنی بھی آکارتیاں آتی ہے اس آکارتیوں کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اس کی پریباسہیں کیا ہوتی ہے کس گولے کو کیسے پہچارا جائے گلاہ میں کیا کیا ہوتا ہے سگن میں کیا کیا ہوتا ہے بیلن کس برکار کا ہوتا ہے اس کی پریباسہ کیا ہے سنکو کیا ہے اور اس کو کیسے پریباسہ کیا جا سکتا ہے اور کیسے اپنے آکارتیوں کو دیکھ کے پہنچانے یہ سنکو ہے یہ کیا ہے سچا ہے پیرا ملی یہ بھی ایک تری بی بی آکار ہے تو اس کے بارے میں اپنے قدر دن کریں گے کہ یہ تری بی بی آکارتیوں کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے یہ ستباہ دنے کے لئے سارے باتیں اپنے کل دیکھیں گے اس پہ کتنے پرسٹ ہوتے ہیں کتنے پھلک ہوتے ہیں اس پہ کون کون شیرینکاوں سے یہ بنتیں ہیں کتنے باگ ہوتے ہیں یہ کل اپنے سرزہ کریں گے اس کے بارے میں بہت لوگ دنیواب اور جب آپ کو جان مONA� نہیں کہ تری بی بی آکار کو ٹھوست آکرتیاں کہتے ہیں یا جو ٹھوست آکرتیاں ہوتی ہیں اس کو تری بی بی آکرتیاں یا تری بی بی آکار کہا جاتا ہے دنیواب کل دیکھیں گے موسیقی